فلمی کسے بیراکیش میں آج راجیش کھنہ دوارہ بولے گے سب سے پہلے ڈائلاؤگ کی بات کریں گے انہوں نے اپنا پہلا ہی ڈائلاؤگ غلط بول دیا تھا تب راجیش کھنہ کو سب ہی جتین کھنہ کے نام سے جانتے تھے ان کے پتا چونی لال کھنہ چاہتے تھے کہ جتین پتا کا بزنس سنبھالیں پر جتین ایک ایکٹر بننا چاہتے تھے جتین کے ایک دوست وی کے شرما انڈین نیشنل تھیٹر میں ڈائریکٹر تھے جتین نے وہاں جانا شروع کر دیا تھا اور دھیرے دھیرے انہیں کام ملنے لگا جتین ہر چھوٹے سے چھوٹا رول ایکسپٹ کر لیتے تھے ساگر سرحدی کے لکھے ایک پلے اور شام گزر گئی میں بھی جتین نے ایک رول کیا پر جتین کو کوئی گمبیرتہ سے نہیں لے رہا تھا جتین پوری کوشش میں تھے کہ انہیں امپورٹنٹ سمجھا جائے ساگر سرحدی کا ہی لکھا ایک پلے تھا اور دن بجھ گئے اس پلے کے ڈائریکٹر بھی وی کے شرما تھے اس پلے میں جتین نے بڑے بھائی کا رول کیا تھا اس رول کے لیے جتین کی بہت تعریف بھی ہوئی اور انہیں کالج پیسٹیول میں اوارڈ بھی ملا تب سب نے انہیں امپورٹنس دینی شروع کر دی جتین نے اس کے بعد تھیئٹر کی دنیا کی بہت فیمس پرسنیلٹی ستے دیو دوبے کے بہت ہی فیمس پلے انتھا یگ میں بھی کام کیا یہ قصہ شروع کیسے ہوا جتین کو پہلی بار موقع کیسے ملا وہ آپ کو بتاتے ہیں جب پتہ نے صاف صاف کہہ دیا کہ اب اپنا کریئر پلان کرو تو جتین کو جلدی ہو گئی اس راستے پر جانے کی جو اسے ایکٹر بناتا ہر شام جتین اپنے دوست ویکی شرما کی پلے کی ریہرسلز دیکھنے چلے جاتے یہ سوچ کر کہ شاید انہیں بھی کسی دن موقع ملے گا مہینے نکل گئی ایک دن ایک چھوٹا سا رول کرنے والا ایکٹر بیمار پڑ گیا دو دن بعد اس پلے کا شو تھا اتنے کم سمیں میں دوسرا ایکٹر کہاں سے ملتا تب ویکی شرما کو جتین کا خیال آیا ویکی شرما نے جتین سے پوچھا کہ کیا تم یہ چھوٹا سا رول کرو گے جتین نے ہاں کر دی اتنے انتظار کے بعد آخر انہیں موقع مل رہا تھا ساگر سرحدی کے لکھے اس پلے کا نام تھا میرے دیش کے گاؤں سٹیج لیول تھیٹر کمپیٹیشن میں ناغپور میں پرفارم ہونا تھا جتین کے ایک اور دوست حریدت نے بھی اس پلے میں ایک رول کیا تھا حریدت نے بتایا تھا کہ جتین گھبراہٹ کے مارے بری طرح کام پر رہا تھا تین مئی نائنٹین سکسٹی ون جتین دربان بنا تھا اس کا ڈائلوگ صرف اتنا تھا جی حضور صاحب گھر میں ہیں اس ڈائلوگ کی بھی جتین نے بہت رہیسل کی جب اتنے لوگوں کے سامنے سٹیج پر پلے ہو رہا تھا جتین نے گھبراہٹ کے مارے وہ ڈائلوگ بھی غلط بول دیا بولنا تھا جی حضور صاحب گھر میں ہیں اور بول دیا جی صاحب حضور گھر میں ہیں ڈائریکٹر کو بہت گسا آیا شو ختم ہوتے ہی جتین بنا کسی سے ملے گھر بھاگ گئے آنکھیں آنسوں سے بھری تھی گھر پہنچ کر جتین نے کسی سے آنکھ نہیں ملائی سیدھا اپنے کمرے میں چلے گئے اپنے آپ کو شیشے میں بھی نہیں دیکھ پائے تب انہیں احساس ہوا کہ وہ دنیا سے بھاگ سکتے ہیں اپنے آپ سے نہیں اپنے سپنوں کی طرف ان کی پہلی کوشش میں وہ ہار گئے تھے ان کا سیلف کانپیڈنس پوری طرح ہل گیا وسکی کے نشے میں جتین نے سونے کی کوشش کی پر نید نہیں آئی شراب کا نشہ بھی انہیں اس ہار کو بھولانے میں سفل نہیں ہو پا رہا تھا دوستوں نے جتین کو بہت سمجھایا کہ ایسی مستیکس اکثر ہوتی رہتی ہیں یہ کوئی بہت بڑی مستیک نہیں تھی دھیرے دھیرے جتین کا کانپیڈنس واپس آنے لگا وہ پلے بہت پاپلر ہو رہا تھا جتین اس پلے میں لوٹ آئے پھر جیسے جیسے وہ پرفارم کرتے چلے گئے ان کا کانپیڈنس بڑھتا چلا گیا یہ ساری جانکاری یاسر عثمان کی بک راجیش خنہ The Untold Story of India's First Superstar سے لی گئی ہے